بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کر رہا ہوں وہ آپ کو کوئی یوٹیوب پہ یا کوئی ڈاکٹر آپ کو نہیں بتائے گا تو جو میں خود پریکٹیکل کر رہا ہوں لازٹ ٹیم بھی دو سال پہلے بھی جب میرا فسٹ ہیئر ٹرانسپرانٹ ہوا تو تب بھی میں نے وہ اپلائی کیا تھا اب بھی وہ ترکہ اپلائی کر رہا ہوں وہ کسی بھی چینل پہ آپ کو نہیں ملے گا اور نہ کوئی ڈاکٹر آپ کو بتائے گا تو میں آپ کو بتا داتا ہوں جو نورمرس لائن ہوتا ہے شوور میں میں نے ڈالا ہوا نورمرس لائن تو اس کو تقریباً اگر آپ کا ہیئر ٹرانسپرانٹ ہو چکا ہے پہلے جو بارہ تیرہ دن ہوتے ہیں جب تک فینل واش نہیں ہوتی جب تک فینل واش نہیں ہوتی ہے ٹرانسپرانٹ کے دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن پانچویں دن چھویں دن ساتویں دن آٹویں دن دسویں دن جب تک فینل واش نہیں ہوتی آپ نے دن میں دن میں تین سے چار دفعہ یا پانچ دفعہ یا ہر دو گھنٹے کے بعد آرمین نورمرس لائن کرنا ہے اپنے سر میں کس طرح نورمرس لائن کرنا ہے ٹرانسپلانٹیڈ ایڈیا پہ صرف ٹرانسپلانٹیڈ ایڈیا پہ آپ نے تقریباً دن میں پانچ سے چار دفعہ دیلی کرنا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے رورس ہیں جو فولیکل جو گرافٹ لگے میں ہیں ان کی پکڑ جن کی پکڑ اچھی طرح ہو جائے گی اور اس کے علاوہ آپ کی جو سکین ہے وہ سوفٹ ہو جائے گی جو ٹرانسپلانٹیڈ ایڈیا ہوتا ہے یہ کافی ہر گھنٹے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد کافی سکین ٹائٹ ہو جاتی ہے جس کی وہاں سے پین ہو سکتا ہے آپ کو اور یہ نورمرس لائن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو سکین ہے وہ سوفٹ رہے گی اور جو رورس ہیں ان کی جلدی پکڑ ہو جائے گی اور ریزلٹ پہ بھی اچھا افیکٹ کرے گا آپ کا ریزلٹ بھی اچھا ہے گا میں طریقہ پہلے بھی میں نے دو سال پہلے بھی اپلائی کیا تھا اور ابھی بھی میں ہی ٹرانسپلانٹ جب میں نے کروایا تو یہ ہی ٹرانسپلانٹ کے دوسرے دن میں یہ طریقہ فولو کر رہا ہوں تو اس کا جو ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے یہ آپ کو کوئی چیز یہ ڈوکٹر نہیں بتائے گا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا ارزلٹ اچھا ہے جیسے میرا اچھا ارزلٹ ہے تینکیو فور وچنگ میری ویڈیو اللہ حافظ